یہ جو سارا اس کو اس کا جو جی ایس ٹی کا فنڈیمنٹل جو جیسے کونسیپ ڈیزائن کمپلائنس اس کو سب کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور یہ آج شہر پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت نہ پڑتی پر کیونکہ لاکھوں لوگوں کے پروزی روٹی کا سوال ہے روزگار کا سوال ہے اور یہ جو ایک شاک ایک قسم کا انڈیا کی اکانومی کو ملائے کی انڈیا کی اکانومی لڑکھڑا گئی ہے اور اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے جی ایس ٹی کانسل کے اندر اور جی ایس ٹی کانسل کے باہر کانگریس پارٹی نے اپنے مشورے جو ہیں وہ کانسل کے اندر بھی اور باہر بھی مسلسل ہم دیتے رہے ہیں آج سے چار پانچ بہینے پہلے جب تھوکر لگتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے پر ایک انسان ایک ایسی چیز ہے جس کو جب تھوکر لگتی ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے وہ خودر جاتا ہے اور کانگریس کے پانچ راجے ہیں جہاں پہ کانگریس سے منشلک جو ہے سرکار وہاں زیرے قیادت ہے تو ان سب ہی مددوں کو آج کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے کی انڈیویٹویل کیسز کو ڈسکس کیا جائے اور سیکٹرز کو اس ٹائم کی شدید اعتراضات سرکار تھے انہوں کی ہر ڈیجر ویشن تحفوزان تھے اور شاید آپ کو یہ میں یاد دلاتا چلوں کی کانگریس پارٹی نے پھر وہ وہ جو شمرات کو جو وہ وہاں جلسہ ہوا تو اس پہ کانگریس پارٹی گہ راجل تھی اور بنیادی طور پہ جو جی ایسی کا دھانچہ بنایا گیا اس میں ایک فنی خرابی ہے اور یہ فنی خرابی جی ایسی کے کانسپٹ میں بھی ہے ڈیزائن میں بھی ہے ٹیکس ریٹ پہ بھی ہے اس پہ بھی ہے کمپلائنس کی جو ریگوائرمنٹس ہے اس پہ بھی ہے اور جو ٹیکنالوجیکل جو پرپیرنس تھی اس میں بھی کمی جو ہے ایک جلد باز تازی میں جو یہ سارا کرا گیا وہ بھی نظر آئے اور نتیجہ یہ نکلا کی جو ہندوستان کا کاروبار اور محبار خانس کا چکا جاں ہو گیا اور خاص کر کے جو چھوٹی سندے تھی سمال اور میڈیم انڈسٹری تھی ان کارخانوں کے دل دھڑکنے بند ہو گئے چمنیا جو ہے کارخانوں کی ہندوستان کی خاص جو چھوٹی سندے ہیں وہ چمنیا جداس پڑی ہیں اور جو بہارے ہندوستان پہ کی ہے تو فاسٹس بروئنگ ایکانومی وہ بہارے ہندوستان سے روپ کر وہ چلی گئی ہے ملک اچھے برے نہیں ہوتے لوگ اچھے برے نہیں ہوتے ملکوں کے قانون جو ہیں وہ اچھے اور برے ہوتے ہیں ملکوں کے حکمران جو ہوتے ہیں وہ اچھے اور برے ہوتے ہیں اور آج ہندوستان کی جو آرکھک حالات ہے وہ ایک بند گلی میں داخل ہوتے ہیں اور اسی لیے پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت پڑی ہے کہ اس بند گلی سے ان کو کیسے نکالا جائے موسیقی موسیقی